معزز دوستو میں ہوں لی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا علم اور ریسرچ کافی ہو چکا ہے اور اب ہم کسی سے بھی بحث و مباسہ کرنے کے قابل ہو گئی ہیں حالانکہ یہ لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ علم کی کوئی حد نہیں جس قدر علم حاصل کیا جائے کم ہے ایسی ہی ذہنیت کا ایک ملہد شخص ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے سامنے پیش ہوا اور ہاتھ میں پکڑی ایک بگ سے سوال کرنے لگا اور یکا یک تین سوال کر ڈالے انتظامیہ نے پہلے سوال کے بعد روکنا چاہا لیکن اس نے کہا کہ میرا ہر سوال دوسرے سے ریلیٹڈ ہے سوال مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک مائک پر آئے اور کہا کہ آپ نے لمبے چوڑے سوال کیے ہیں لیکن چونکہ سوال کر لیے ہیں تو میں جواب بھی دیتا ہوں ناظرین مدرم ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ یہ تمام تر گفتگو انگریزی زبان میں ہو رہی تھی اس لیے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں گے موسیقی ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کی لمبی چوڑی تقریر کو نظر انداز کرتے ہوئے سر سوال دھرائے اس شکس کا پہلا سوال تھا کہ تھیوری آف ایولیشن میں خدا کا کیا کردار ہے اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب خدا نے یہ ساری دنیا بنائی ان کی طاقت میں کتنی کمی آئی اور تیسرا سوال یہ تھا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ہسپتال کیوں جاتے ہیں جبکہ ساری زندگی آپ لوگ چرچ مندیر یا مسجد میں خدا کی عبادت کرنے جاتے ہیں بیماری میں بھی اپنے عبادت گاہوں میں کیوں نہیں جاتے حالانکہ آپ کے مطابق خدا نہائیت مہربان ہے اور وہ ہر ایک کی سنتا ہے تو شفاہ بھی اس سے کیوں نہیں مانگتے ڈاکٹر زاکر نائک نے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی میڈیکل کا سٹریڈن ہوں اور میں نے بہت سی کتابوں میں تھیوری آف ایولیشن پڑھی ہے اس بارے میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کو بطور نزلیہ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے تھیوری اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ سائنس سے ثابت شدہ نہ ہو بلکہ صرف نظریاتی طور پر پیش کی جاتی ہو جب وہ سائنس سے ثابت شدہ ہو جائے تو پھر فیکٹ کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈارون کے نظریے کو تھیوری آف ایولیشن کہا جاتا ہے نہ کہ فیکٹ آف ایولیشن یہ ڈارون کا ذاتی نظریہ ہے جو کہ اس نے سال 1881 میں پیش کیا اور یہ مفروضے کے طور پر آج بھی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے ڈارون کا کہنا تھا کہ میں نیچرل سیلیکشن پر یقین رکھتا ہوں نیچرل سیلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار خود کو کسی محول میں ڈھال لے سائنس کے مطابق انسان کے ارتکا کے چار مراحل ہیں سب سے پہلے انسانوں کو لوسی کہا جاتا تھا جو تقریباً ساڑھے تین ملین سان قبل آئے اور برفانی طوفان سے ختم ہوئے پھر ہومو ایریکس اور پھر تھرمن آئے پھر کوئی مگنون آئے جو ہم اور آپ ہیں لیکن ان چاروں کٹیگریز کے وجود کو سائنس ثابت کرنے میں نقام ہو چکی ہے اس لئے ڈارون کا نظریہ یہی غلط ہو جاتا ہے کہ انسان کئی لاکھ سال پہلے بندر تھا کئی لوگ ڈارون کی تھیوری کو مانتے ہیں لیکن بیشتر سائنسدان ڈارون کے نظریے کو صرف بکواس کہتے ہیں انسان کو نہیں معلوم کہ جب پہلا انسان دنیا پر آیا تب سال کیا اور تاریخ کیا تھی لیکن قرآن کرین ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا پر سب سے پہلے آنے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا تھے قرآن کسی تھیوری کو پیش نہیں کرتا بلکہ دو ٹوک حقائق بیان کرتا ہے اس شخص کے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ جب اللہ نے دنیا بنائی تو اس کی طاقت میں کتنی کمی آئی یا دنیا کا کوئی انسان اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں لیکن آپ اس مثال کو سمجھ لیں میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ سمندر سے ایک کترہ پانی کا لیں تو کتنا پانی کم ہوگا سمندر کو کچھ فرق نہیں پڑے گا اگر خدا کی طاقت ختم ہونے والی ہوتی تو کون اس کی بادت کرتا اس کی طاقت کبھی کم ہونے والی نہیں اور وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی وہ ہی تھا بینیاس ہے وہ کسی پر انحصار نہیں کرتا ہر چیز اسی کے دم سے ہے اس شخص کا آخری سوال تھا کہ بیمار ہونے پر انسان ہسپیٹل کیوں جاتا ہے چرچ مندر یا مسجد میں کیوں نہیں جاتا اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو ان کے پاس جاؤ شفاہ تو اللہ ہی دینی ہے لیکن علم تو ڈاکٹر کے پاس ہی ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ ان والے کے پاس جاؤ اس لئے ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہے اللہ چاہے تو ڈاکٹر کے بغیر بھی آپ کو شفاہ دے دے یہ اس کا انعام ہے جو جس مرضی پر نچھاور کر دے ڈاکٹر کے پاس جاتے وقت بھی لوگ اس چیز پر ہی یقین کرتے ہیں کہ شفاہ اللہ نے ہی دینی ہے ہم پوری طرح ڈاکٹر کو شفاہ کار نہیں ماندے میڈیکل میں کئی بار انسان ایسی بیماری سے دوچار ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ خدا سے ہی دعا کریں کوئی اسلام مبلغ یا سکولر ڈاکٹر کے پاس جانے کو خلاف دین نہیں کہتا ناظرین محترم آج کی وڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ